بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آوازِ باہول پر نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرم بے کرائے کرتے ہیں ناظرین میں آپ کو آج جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں وہ تصریح لیاقت پر کے لوگوں کے لیے حاجی محمد اقبال مغل صاحب کی طرف سے بڑا توفہ ہے مغل عظم مارکی ہوتل ہال جہاں پر آپ کو اسلام آباد لاہور اور باہول پر جیسا محول مہیا کیا گیا ہے جہاں پر لیاقت پر کی غیور عوام اپنی شادی بیاء کی تقریبات مرکت کر سکتی ہے یہ حاجی صاحب کی طرف سے بہت بڑا خوش آئین عمل ہے جہاں پر آپ کو تصریح لیاقت پر میں بہت خوبصورت انویرمنٹ کے ساتھ آپ کو مارکی دیکھنے کو ملا ہے جہاں پر آپ اپنی شادی بیاء کی تقریبات مرکت کر سکتے ہیں اور بہت ہی مناسب ریٹ پر آئیے آپ کو محول دکھاتے ہیں اور دوسرا محمد امران صاحب سے بھی بات کرتے ہیں جی ناظرین بتاتے چلوں آپ کو کہ یہاں پر مغل عظم مارکی اینڈ ہوتل جو ہے یہاں پر خوبصورت جا سٹینڈ جو ہے وہ بھی بنایا گیا ہے تاکہ رش کی وجہ سے یہ سٹینڈ پارکنگ ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو میرا کیمرمن آپ کو مغل عظم ریسٹورینٹ بھی آپ کو اس وقت دکھا سکتا ہے تو آئیے آگے چلتے ہیں ویوز لیتے ہیں کہ یہاں پر آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو یہ مغل عظم ریسٹورینٹ اینڈ مارکی کیسا لگا میں نے آپ کو حال تو وزر کروا دیا اور یہاں پر کچھ کھانا کھانے والے لوگ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے کھانا کھایا ان کو ٹیسٹ کیسا لگا میرے ساتھ کچھ دوست موجود اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کہاں سے آپ آئے ہیں جی میں فیصلہ باد سے فیصلہ باد سے ماشاءاللہ تو مغل عظم پر کھانا کھا کے آپ کو کیسا لگا کیسا ٹیسٹ ہے تسیل یاکتپور میں یہ الحمدلہ سے میں نے بہت اور ساری جگہ پر وزیڈ کیا ہے اسلامباد دہور اور بہت ساری جگہ پیاسے کھانے کھائی ہیں یہ میرے دوست ہیں میرے ایک کھلیک ہیں ادھر سے ہیں لیکتپور سے اور یہ ہمارے پاس در فیصلہ باد میں ہمیں ایک دوسرے سے فرنڈ بنے ہیں میں ان سے ملنے تھا تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ پہلے بھی ادھر سے کھانا کھلایا ہے ٹھیک تو الحمدللہ ادھر کا کھانا ان کا ٹیسٹ مجھے بہت اچھا لگا ایک دفعہ پھر ان کے پاس آنے کے بعد میری اپنی فرمائش تھی کہ جی مغلی آزم پہ چلتے ہیں دوبارہ آپ اگر ہمیں کھانا کھانا تو ہم مدر سے ایک ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اپنا رمارک دینے کے لیے ٹینک یو جی ناظرین کچھ دوست یہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو یہاں مغلی آزم ہوتل پہ آکے کیسا لگا یہاں کا محول یہاں آکے کیسا لگا آپ کو سر الحمدللہ بی آئی بھی مغلی آئی اچھا ہے اچھا پہلے بھی یہاں سے کھانا کھایا آپ ایک بار کھایا بھی دوسری مطبع یہاں کا ٹیسٹ کیسا ہے ٹیسٹ اچھا ہے لیول گیا باقی ہوتلوں سے یعنی کے مینز کے اچھا ہے جن لوگوں نے وزرڈ نہیں کیا ان کے لیے کیا میسج ہے آپ کا ان کے لیے میسج ہے کہ آپ یعنی کے ان لوگوں کو میسج ہے جو نہیں ہے اس ریسٹ اچھا ہے تو آئیں اس کے لیول گیا بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین اس وقت میرے سامنے خوبصورت چہرے موجود ہیں اور آپ بینک سے تعلق رکھتے ہیں تو انہوں نے کھانا کھایا ہے تو ان سے پوچھیں گے کہ ان کو ٹیسٹ کیسا لگا اور کتنی مطبع جو ہے موکل آزم ریسٹ اچھا پہ آپ نے کھانا کھایا ہے اسلام علیکم جناب علیکم اسلام سر نام کیا ہے آپ کا سر میں آمیر امیر آمیر امیر کیا کرتے ہیں آپ سر میں بینک میں جوب کرتا ہوں بینک میں جوب کرتے ہیں لیاقت پور سے ہیں بیسیکلی بیسیکلی لیاقت پور سے اچھا یہاں لیاقت پور میں مغلی آزم ریسٹورنٹ بہت خوبصورت بنایا گیا ہے تو اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف یو ہے سر ایسا ہوتر لیاقت پور کے ہسٹری میں پہلے نہیں بنا ماشاءاللہ سے بہت اچھا اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے کتنا دفعہ آپ نے وزٹ کیا ہم مہینے میں دو تین دفعہ آ جاتے ہیں سر بلکل جیسے ٹائم ملتا ہے آؤٹنگ کے لئے بھی ادھر آتے ہیں کھانے کے لئے بھی اور ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ اپنے دوست اب آپ کو کیا میسے دیں گے اس ہوتل کے حوالے سے دوست اب آپ جو باہت جاتے ہیں رہی میں جو باہل پور آؤٹنگ کے لئے اب ہمارے شہر میں یہ ہوتل ہے تو وہ آئے انشاءاللہ ان کو بہت مزا آئے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مغلی آزم ریسٹورنٹ پہ آکے آپ کو کیسا لگا کتنی مرتبہ آپ آئے ہیں یہاں کھانا کھا کے کیا ٹیسٹ آپ کو مغلی آزم ریسٹورنٹ پہلے تو میں بتاؤں کہ عمران صاحب کے ساتھ میرا ایک پرسنل ریلیشن بھی ہے اور ویسے بھی برٹے بھی ایون بھی ہو تو میں یہاں آتا ہوں اور ہمارا فیملی میں فیملی ہمارے جو نا ہر ویکنڈ پہ میں اپنے بچوں کو لے کے آتا ہوں یہاں وہ انجوائے کرتے ہیں اور بہت اچھا ٹیسٹ ہے کچھ ایمپروومنٹ کی مزید تھوڑے بہت ضرورت ہے وہ انشاءاللہ ہم عمران صاحب کو ہم بتا دیتے ہیں جو جیسیز میں کوئی کمی محسوس ہو یا کوئی کمی محسوس ہوئی نہیں کبھی دیکھیں پھر بھی تھوڑا سا اس کو مزید اگر کوئی رائے پوچھیں تو ہم دیتے ہیں دوسرا جو شادی حال بنایا گیا ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اس طرح کی شادی حال میں کراچی میں اسلامباد میں یہ کہنا یہ کوئی یعنی کہ یہ پورے جنوبی پنجاب میں ایسا جو ہے شادی حال میں میں نے نہیں دیکھا اور اپننگ پہ ہمیں بلائے گیا تھا اور ماشاءاللہ جیسرہ اس کی اعلی شان طریقے سے اپننگ ہوئی ہے تو باقی انشاءاللہ یہ کامیاب ہوتل ہے اور انشاءاللہ ہم اتمنے سے آپ کا دوست اب آپ کو کیا مسیج ہے بس ہم دوست اب آپ کو یہی مسیج دیتے ہیں کہ انوائرمنٹ دیکھیں یہاں کا یعنی کہ شہر میں اگر ہم چلے جاتے ہیں تو پارکنگ کی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس اگر ہم فیملی کے ساتھ جائیں کہیں تو پارکنگ یعنی کہ اتنا کھلا محول اتنا اچھا یہ ہمیں میں دوست اب آپ کو کہوں گے جنہوں نے ویزٹ نہیں کیا وہ آئیں اور انشاءاللہ پھر بار بار آئیں گے بہت شکریہ آپ نے رہتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں ماشاءاللہ اچھا یہاں پہ ایک تو سردیاں ہیں اور خوبصورت یہاں پہ دوب کا سماسہ گرون خوبصورت لگ رہا ہے تو یہاں آکے کیسا لگ رہا ہے آپ کو آپ نے کھانا کھایا اور کتنی مضبم اکل عظم پہ آ چکے ہیں آپ کا کیا پرنٹ او ڈو ہے ہاں اس میں یہ اثر کہ ہم بیسکلی لیاکتپر سے ہیں ہاں تو جب سے یہ ہوتل بنائے تو ہم تو بہت خوش ہیں ٹھیک کھانے کے حوالے سے تو سب ایوری ٹھنگ اوکے اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ اس کا جو محول ہے بچوں کے لئے تفریح کا جو سلسلہ ہے وہ بہت اچھا ہے اس کے علاوہ ہمارے دوست نے ساتھ کو لیکن انہوں نے بات کی پارکنگ کے حوالے سے وہ بھی بہت اچھی ہے دوسرا یہ جو ہے سٹنگ کے لئے سردیوں میں یہ دھوپ کا یہ بھی بہت اچھا ہے تو اس لئے ہم ہم تو بالکل سیٹسفائی ہیں ہر طرح سے نا مزید کوئی چیز ایکٹ آئے ایڈ کرنا چاہے اپنے دینا چاہے مزید انکرویمنٹ کی ضرورت ہے کچھ طرح سا نہیں اس میں یہ تھا کہ تھوڑا سا یہ جو ابھی میریج حال کا ہے وہ انہوں نے ایڈ کر دیا ہے تو اس چیز کی کمی تھی میرے خیال میں تو وہ ایڈ ہو گئی ہے تو اب میرے خیال سے سارا بچھنا اللہ خیال کرے گا فٹ ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ جی ناظرین میں اس وقت مغلعظم مارکی شادی ہال میں موجود ہوں ان سائٹ میں ہوں تو جیسا کہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ مغلعظم جنٹس ہال اب بھی ہم کچھ دیر کے بعد اندر جائیں گے میرا کیمرمن آپ کو دکھا سکتا ہے یہ جو انٹرنس ہیں بڑا خوبصورت اور جدید قسم کا بنایا گیا ہے شادی ہال ماشاءاللہ جاگت پر میں تو میرا کیمرمن آپ کو امتہ وہاں پہ برائیڈل روم ہے بھی اور بیٹھنے کے لئے ایک قدر صوفا یہاں پہ موجود ہے اور ہم یہ فیملی ہال کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو اندر سے آپ کو ہم محول دکھاتے ہیں یہ فیملی ہال ہے اور لائٹس پانوس خوبصورتی جو ہے آپ کو اس وقت ویڈیو میں نظر آ رہی ہوگی جی ناظرین بتاتا چلوں آپ کو کہ ایٹا ٹائم جو ہے یہاں پہ دو شادیاں جو ہیں منقض ہو سکتی ہیں تین سو جنٹس اور تین سو لیڈیس اور اس وقت میں لیڈیس والے ہال میں موجود ہوں اور میرا کیمررمن آپ کو دکھا سکتا ہے کہ بہت خوبصورت اور بہت امدہ قسم کے فانوس تھی یہاں پہ لگائے گئے ہیں اور سوفا سیٹس لگائی گئی ہیں تو بہت زبردست ہے تو آپ کو شادی اگر کرنا چاہتے ہیں تو جناب تسلیل یاکوتپر میں بغلے آزم بارکی اینڈ ریسٹورنٹ پہ آپ آ سکتے ہیں تو اپنی خوبصورت اور اپنے خوبصورت لمحات کو قید کر سکتے ہیں بہت شکریہ جی ناظرین شادی ہال کے پاس ایک خوبصورت مسجد بھی ہے کہ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ اور بہت خوبصورت یہاں پہ مسجد بنائی گئی ہے شادی ہال کے پاس نماز پڑھنے والے جو حضرات ہیں یہاں پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں بہر کا محول ہم آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ناظرین آپ نے ہالک تو دیکھا وزٹ کیا ریسٹورنٹ دیکھا تو میرے ساتھ بزنس ٹائکون موجود ہے حاجی محمد اقبال صاحب ہم ان سے بات کریں گے کہ آپ نے جو مارکی بنایا ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں کیا تاثرات ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ جی والاکستان بلکو ٹھیک اللہ کا فضل سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک بات آپ نے لیاقت پور تصحیل میں مارکی خوبصورت بنایا ہے تو سر یہ بتائے گا کہ مغل اعظم مارکی بنانے کا آپ کو آئیڈیا کیسے آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بس میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے لاہور میں بہت ساری مارکیوں میں پروگرم دیکھے شادیاں دیکھیں تو مجھے بھی شوق تھا کہ میں بھی لیاقت پور میں کیسی مارکی کا اچھا بہول لوگوں کو دوں جو کہ لیاقت پور میں مجھے سر نہیں تھا تو میرے ذہن میں ایک تو ایک مارکی تو تھی لیاقت پور میں لیکن اس کی کپیسٹی بھی تقریباً چار پانچ سو پانچ سو سے اوپر نہیں تھی اور دوسرا یہ کہ اس کی پارکنگ نہیں تھی پارکنگ سے لوگ کافی ڈسٹرب ہوتے تھے تو میرے پاس الحمدللہ یہ کوئی چار اکر ایریہ ہے میرے پاس جس پہ میں نے یہ سارا سسٹر میں اپنا سارا بزنس اجار کیا ہوا ہے تو سوچا میں نے یہی تھا کہ کم پیسوں میں ہر کوئی آدمی بہار پر جا کے شادی نہیں کر سکتا آئی کا ٹینٹنگ بہت مہنگی ہے پہلے ایک روایت تھا کہ لوگ روڈ بلاک کی روڈ کے اوپر ٹینٹ لگایا اور اس کے اوپر وہ شادی کر لیتے تھے اب نہ کوئی روڈ بلاک کرنے جیتا ہے نہ کوئی دبادہ بند کرنے جیتا ہے کیونکہ ایک محال ہو گیا ہے کہ اب چیز وہ نہیں نہیں اور بلکہ ٹینٹ ویسے بھی مہنگا ہے اگر آپ ٹینٹنگ کہیں بھی کریں گے تو آپ کو چار سو پر ہیڈ چیر صرف گیٹرنگ کا اس سے کم نہیں ہوگا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں ایک اچھا محال دوں اچھے ایک مارکی بناؤں جس میں ریٹس بھی اچھے ہوں لوگ یہاں سے لیاکت پر سے لوگ بہال پر شادی میں خود میں نے لیاکت پر کی شادی ہے میں نے بہال پر ٹینٹ کی ہے خان پر ٹینٹ کی ہے میں نے رحیم یار خان ٹینٹ کی ہے تو بس میرے یہی تھا ایک کہ میں ان کو ایک اچھا محال دوں اور اچھی ایک جگہ دوں اچھی پلیس دوں اور وہ بھی مناسبی ہے سر مغلے آزم آرکی میں اٹ اٹا ٹائم ارینجمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو کتنا سپیس ہے کتنے لوگوں کے لیے سپیس یہ بتائیے گا اس میں اگر لیڈیز کو بھی ایڈ کریں تو تقریباً اٹھارہ سو کی کپیسٹی ہے میرے پاس تیرہ سو کی جیڈز کی اور پانچ سو کی لیڈیز کی اٹھارہ سو کا میں فنکشن کر سکتا ہوں اٹ اٹا ٹائم دو شادیاں اس میں ہو سکتی ہیں تین ہو سکتی ہیں تین بھی ہو سکتی ہیں ایک ٹائم میں تین شادیاں بھی ہو سکتی ہیں یعنی چھے سٹیج ہم دے سکتے ہیں تین شادیاں بک کر کے چھے سٹیج دے سکتے ہیں شادی بیاد کے علاوہ سی پروگرم ہے اس سوالے سے ہمارا بزنس ہے بلکل ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی ہم نے تو بزنس لینا ہے کوئی بھی اس کو لے سکتا ہے رینٹ پہ کوئی بھی لے سکتا ہے کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز کرے کوئی دوسرا کو پروگرم ہو کوئی اور کو فنکشن ہو تو بلکل کر سکتا ہے ٹھیک نوہر جی صاحب مغل اعظم مارکی کے جو ریٹ ہیں مناسب ہیں کہ نہیں غریب آدمی بھی اپنی شادی یہاں پہ کر سکتا ہے اس سوالے سے بتائیے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی مناسب ہے جیسے جس لیول کی ہم نے یہ مارکی بنائی ہے اگر آپ لاہور بہال پر چلے جائیں تو میرا خیال آٹھ سو روپیہ کیٹرنگ پرچیر کا ہے ہم نے وہ بھی بہت انتہائی مناسب انتہائی مناسب دھائی سو بھی لے لیتے ہیں اس سے کم بھی لے لیتے ہیں تو ہم نے انتہائی مناسب ریٹ جو ہیں وہ یہاں رکھے ہوئے ہیں جو کہ ہر کسی کے پہنچ میں ہیں ٹھیک ٹینٹ سے بہت سستا اور جو باقی تو میں کمبریزن تو نہیں کرتا کسی اور سے لیکن بارہ بہتر محال دیا ہم نے کم ریٹ میں بہت اچھا محال دیا ابھی میں نے آٹھ تاریخ کو اس کی اپننگ کی تھی جی اور اپننگ بہت اچھی اپننگ تھی جی ماشاءاللہ وہ میں نے دیکھ بڑے لوگوں نے اپیشیٹ کیا اور اس کے بعد جب ہم نے بوکنگ لی تو وہ کہتے ہیں آپ کیسے کر رہے ہیں ہمارے کھانے کے ریٹس بہت کام ہیں ہمارا کیونکہ فوڈ بھی ساتھ دیتے ہیں فوڈ کے ساتھ تو ہمارے انتہائی مناسب ریٹ ہے وہ خود کھانا پکائیں گے ان کو مہنگا پڑے گا اچھا اگر آپ دے گے تو ان کو سستا پڑے گا ٹھیک سر مارکی بوک کرنے کے لیے لوگوں کو کتنا دن پہلے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ ان کا نمبر جلدی سے لگ سکے جیسے آج کل سیزن ہے سیزن میں کم ہے تم تیس سن پہلے جو ہے وہ بوک کرنا چاہیے تیس سن پہلے وہ ہم سے رابطہ کریں ٹھیک ہے سر مغل عظم مارکی لیاقتپور کی عوام کے لیے ایک بہت بڑا توفہ آپ نے دیا ہے ماشاءاللہ آپ کی بہت براد ویاں نے تو آپ عوام کو ایسا بزنس مین لیاقتپور میں لوگوں کو کیا آپ میسج دیں گے آپ بس اس میں یہی کہ الحمدللہ وہ یہاں آئیں ہماری انوائرمنٹ دیکھیں ہمارا محول دیکھیں ہمارا جو سٹاف ہے یہاں کا اس کا دیکھیں بیہیو دیکھیں انتائی پڑے لکھے لوگ اچھا سٹاف بہت ہی اچھا ایک ان کو یہاں محول ملے گا تو وہ یہاں ہمارے پاس آئیں انشاءاللہ ان کو بہت عزت ملے گی ان کو جو مہمان ہوں گے ان کو بہت عزت ملے گی اور وہ محسوس کریں گے کہ میز بان ہم ایک اچھی جگہ پہ لے کیا ہے حاجی محمد اقبال صاحب آپ نے مغلی آزم ہوتلین مارکی رکھا ہے تو ہوتل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو شادی حال ہے ہوتل کے حوالے سے جو کمرے ہوں گے وہ اس بارے میں بڑھائیے گا اس میں سب سے بڑا پرولم تو ہی ہوتا ہے کہ اکثر جو مہمان آتے ہیں گھروں میں ٹھہرانے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی تو ہم نے اسی پوائنٹ آف یو سے یہ ہوتل بنائے کمرے بنائے کہ شادی بیعہ میں جو مہمان آتے ہیں ان کو کسی قسم کے مشکل نہ ہو وہ یہی پہ ٹھہریں ہمارے ساتھ اس کے ساتھ ہوتل بھی اٹیچ ہے ریسٹورنٹ اٹیچ ہے تو وہ کھانا بھی یہاں کھا سکتے ہیں ان کو ہر قسم کی یہاں سالت سروس ہر قسم کے مل سکتی ہے تو اکثر ہمارے لیاکتور میں یہی پریشانی ہوتی تھی یہاں کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے اس کے علاوہ ابھی تک کوئی ایسی جگہ نہیں ہے چھوٹی چی ہے لیکن وہ ناکافی ہے کچھ پارٹیز آتی ہیں کچھ میٹنگز ہوتی ہیں کچھ ایسے پروگرم بھی ہوتے ہیں جن کے لیے لوگوں کو جگہ چاہیے ہوتی ہے کچھ سرکاری افسران بھی آتے ہیں جن کو ٹھہرنا ہوتا ہے تو کوئی لیاکتور میں اسیس فائر ایسٹور اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں یہاں کمرے بھی ساتھ اٹیچ کروں تو انشاءاللہ میرے پاس جو کمرے ہیں وہ وی آئی بھی کمرے ہیں انٹر کورٹین انٹر ہوتوٹ کے مقابلے کے کمرے ہیں جس میں ٹیلی فون ہوگا جس میں ٹی وی ہوگا جس میں ٹیلی فون ہوگا جس میں فریج ہوگی یہ ہر چیز ان کو ان کو کمرے میں ہی ملے گی اور سب سے زیادہ ہم نے پیفر یہ کیا ہے کہ شادی بیاک موقع پر جو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے مہمان آتے ہیں سپیشلی سردیوں میں تو بالکل مشکل ہوتی ہے کسی مہمان کو ٹھہرانا تو ان کو ٹھہرانے کے لیے میں نے ایک اچھی پلیس بنائی ہے اور یہ ہوتل کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا یہ تقریباً کوئی پندرہ بیس دن تک انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ ان فیوچر بزنس کو لے کے مارکی کو لے کے پیٹرول پمپ کو لے کے اس کے علاوہ ہوتل کو لے کے آگے آپ کے کیا پلانز ہیں کیا پلانز کا رکھا ہے آپ نے فیلال میرا فردت تو کوئی پروگرام نہیں ہے کیونکہ یہ بہت بڑا سیٹ اپ ہے اسی کو سنبھالنا ہی کافی مشکل ہے یہ بھی شاید میں نہ سنبھال پاتا تو میرے بیٹے عرفانی بالساہوہ جو کہ بیس سال سے انگلنڈ میں تھے نیشنلٹی ان کی انگلنڈ میں تھی ان کی فیملی انگلنڈ میں تھی تو سپیشلی یہ سب کچھ میں نے ان کے لیے کیا ہے ان کو بلائے میں نے یہ عرفان صاحب میرے ساتھ ہی ہیں تو ان کی بھی مہربانی ہے کہ انہوں نے میرا کیلو مانا ہے انگلنڈ چھوڑ کے بچے یہاں لے کے آئے ہیں اور یہ سیٹ اپ سارا میں نے انہی کے حوالے کیا ہے تو انشاءاللہ پڑے لکھے ہیں یہ ایکسپیرنس بھی ہے ان کو تو انشاءاللہ احسن طریقے سے اس کو چلائیں گے سر ماشاءاللہ بڑا حال ہے پارکنگ کے حوالے سے کتنی سہولت موجود ہے کتنا گاڑیاں کھری ہو سکتی ہیں اصل میں سب سے مارکی میں وہ ہوتا ہے پارکنگ کا الحمدللہ میرے پاس پارکنگ کی اتنی جگہ ہے کہ کوئی گاڑی اگر پندرہ سو گاڑی بھی ہوگی تو کوئی گاڑی بلاک نہیں ہوگی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بعض یہ ہوتا ہے کہ جائٹس کھانا کھا لیتے ہیں خواتین کو ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ کھانا بعد بھی ملتا ہے اور جو مرد ہوتے ہیں جن کے ساتھ خواتین نہیں ہوتی ظاہر کھانے کے فوراں بعد وہ جانا چاہتے ہیں ان کی گاڑیاں بلاک ہوتی ہیں جگ تک پچھلی گاڑی نہیں نکلے گی وہ اپنی گاڑی نہیں نکال سکتا پندرہ سو گاڑی اگر ایک ٹائم میں میرے پاس آ جائے تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی کی گاڑی بلاک نہیں ہوگی مرضی سے گاڑی جب آئے گاڑی کھڑی کرے جب جائے گاڑی لے کے جا سکتا ہے پندرہ سو گاڑی کی پارکنگ ہے اور تقریباً ڈھائی ایک ارسل میں نے پارکنگ کے لیے رکھے ماشاءاللہ بہت شکریہ ہمیں ٹائم دیا اور آپ کا بھی بہت شکریہ کیونکہ لیاکت پر کی عبام کے لیے اتنا خوبصورت مارکی ریسٹورینٹ اور ہوتل بھی بنوارے ہیں ماشاءاللہ لیاکت پر کے لوگوں کے لیے خوش آئے دھما لیے بہت بہت آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا انشاءاللہ میں نے یہ دو تین بزنس ہے پہلے سب سے پہلے میں نے سٹارٹ کیا تھا پیٹرول پرمپ سے پھر ریسٹورینٹ سے پھر ماریکن ہال سے مارکی سے تو انشاءاللہ آئندہ بھی میں کوئی لیاکت ترکھو کے فضور دوں گا جی تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا ایک نئے پروگرام میں ملاغات ہوگی تب تک اللہ حافظ پاکستان زدن اوان